نماز میں خنجر لگا نماز فجر کی نماز پڑھا تھے اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی انہیں سات وار کیے خنجر کے پیٹھ تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو فتہ تھا پیشے نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مارک اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنٹوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹھا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھ ہی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دا بیٹے نے آ کر کہا اببا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت علیہ اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرات دیکھیں تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر رجاہ خوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو میں جی کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں اس سے نہیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک دو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹھا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دی وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں گود پیش ہو گئی اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو ہلاکو کی اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو ہلاکو کی اتنے بڑے مقام بارے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آکر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چک رہا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بے عمر ہم عمر کو کشامدید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنابِ امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفع اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئے تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا